اسلام علیکم کیسے ہیں تمام ویورز میدہ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ایس ایف ائرپورٹس کیورٹی فورٹس اس کے ریٹن ٹیسٹ کی جو ہے اس چینل پر مکمل تیاری کروائی جارہی ہے آج کا جو ٹوپک ہمارا ہے وہ ہے فیڈر منیسٹرز اور پاکستان 20% سلیورز جو ہے وہ کرن فیڈز کے حوالے سے اس میں نکلیوڈ ہے اس ایف کے پیپر میں اس طرح کے سوالات جو ہے وہ لازمی پیپر میں آتے ہیں لازمی یاد کر لیں چینل پر مکمل ٹیسٹ کی تیاری کرو چلی یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں چینل پر پہلی بارہ ہم تو سبسکرائب کر کے بلا ایکنوں لازمی پریس کر دیں اگر آپ ریٹن ٹیسٹ کی ہم سے بھی پیشن کرنا چاہے ہم سکنی پر نمبر دے رہا ہوں یہاں سے ہم سے رابطہ کر کے پیشنل آپ جو ہے مکمل شورٹ کوٹس میں نرول ہو کے کٹ سکتے ہیں بلاول بٹو زرداری پہلی بار وفاقی وزیر جو ہے وہ کب بنے تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے اپریل ستائیس دوزار بائیس کو جو ہے وہ فاقی وزیر بنے تھے ٹھیک ہے نا جی آگے کہ who is the aid caretaker prime minister پی ایم ٹھیک ہے prime minister کا جو مکفف ہے پی ایم کا مکفف prime minister ہوتا ہے ٹھیک ہے اکثر یہ بھی آ جاتا ہے paper میں of Pakistan تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہمارے پاس ہے انوار الحق کا کر ٹھیک ہے نا جی یہ جو ہے وہ ابھی current جو ہے وہ prime minister بھی ہیں ٹھیک ہے پی ایم بھی ہیں کیونکہ یہ جو ہے وہ یعنی کے long time پہ نہیں ہے ٹھیک ہے جب پانچ سال election کے ختم ہو جاتے ہیں ہیں تو پھر آٹھ ہی قومت آتی ہے ٹھیک ہے نا جی تو پھر جب election ہوتے ہیں تو پھر جو ہے وہ مقرر کیا جاتا ہے کون prime minister ہوگا election کے دوران ٹھیک ہے نا جی اچھا جی آگے بات کر لیتے ہیں جی پاکستان کا مجودہ وزیراعظم کون ہے تو مجودہ جو وزیراعظم وہ بھی انوار الحق کا کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی آگے دیکھ لیتے ہیں وزیراعظم پاکستان کو اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے کتنے ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کا جو صحیح انسر ہے وہ 172 جو ہے وہ ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے وزیراعظم کو اگر وہ وزیراعظم بننا چاہ رہے ہیں جنہی جب election ہوتے ہیں تو ہر جو ہے وہ جو بھی election پہ کھا رہا ہے وزیراعظم کی seat پہ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعتماد کا جو ووٹ ہے وہ 172 جو ہے وہ حاصل کرے آگے ہم دیکھ لیتے ہیں موجودہ وزیر قانون اور پارلیمنی امور پنجاب کون ہے تو اس کا جو صحیح انسر ہے وہ یا کھورم ویرک ٹھیک ہے وزیر قانون آگے ہم دیکھ لیتے ہیں جی پاکستان کا موجودہ صدر کون ہے تو یہ بھی جو ہے وہ question بہت باہر آتا ہے پیپر میں اس ایف کے پیپر میں زیادہ تر آ جاتا ہے ڈاکٹر جو ہے وہ عارف الوین ہیں ٹھیک ہے نا جی صدر ہیں اور یہ بھی اکثر question آ جاتا ہے کہ پاکستان کا بتائیں وزارتی نظام ہے یا صدارتی تو یہ وزارتی نظام ہے پہلے جو ہے وہ صدارتی نظام تھا ٹھیک ہے نا جی اچھا جی پاکستان کے موجودہ وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق درزیل میں سے کون سے ہیں تو اس کا جو صحیح انسر ہے وہ امیہ ریاض حسین پیٹ زادہ ٹھیک ہے نا جی وفاقی وزیر ہیں یہ برائے انسانی حقوق کے ٹھیک ہے نا جی لیکن پاکستان پاکستان میں بس یہ نام یہ ہے مجودہ وزیر مملکت برائے عمر خارجہ کون ہے تو اس کا جو صحیح انسر ہے وہ وہ ہینا ربانیک ہے ٹھیک ہے نا جی آگے ہم دیکھ لیتے ہیں پاکستان کا مجودہ وزیر خارجہ کون ہے تو مجودہ جو وزیر خارجہ وہ ہے جلیل عباس جلانی ہیں جو وزیر خارجہ ہے وزیر خارجہ وزیر اعظم صدر وزیر قانون ٹھیک ہے پاکستان آرمی سٹاب اس طرح کے کوئیسن آتے ہیں پاکستان کے موجودہ وزیر مذہبی امور کون ہے تو اس کا جو صحیح انسر ہے وہ ہے محمد طلحہ محمود ہیں آگے ہم دیکھ لیتے ہیں پاکستان کا موجودہ وزیر خزانہ جو ہے وہ درجزیل میں سے کون ہیں تو وہ شمشاد اکتر ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے موجودہ وزیر خزانہ جو ہے درجزیل میں سے کون ہے تو وہ شمشاد اکتر ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں تو اس کا جو صحیح انسر وہ ہمارے پاس ہے مسدق ابائی آگے ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس کا جو صحیح انسر ہے وہ ہے خواجہ ساد رفیق ہیں جو فیڈر منسٹر اور ایوییشن پاکستان کے جو ہے وہ کرنٹ فیڈر منسٹر ہیں آگے ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس کا جو صحیح انسر وہ ہمارے پاس ہے سعید فیصل علی سبزواری ہے آگے ہمارے پاس ہے یعنی کون لیڈر ہیں جو اپوزیشن کے نیشنل اسمبلی اور پاکستان کے ہیں تو اس کا جو صحیح انسر ہے وہ راجہ ریاض احمد ہے تو اس کا مقفف بھی آ جاتا ہے اکثر این اے او پی کا مقفف کیا ہے تو نیشنل اسمبلی اور پاکستان ہے ٹھیک ہے نا جی یہ بھی آپ نے مقفف بھی ان کے سٹینٹ و فورڈ بھی یاد کر لینے ہیں آگے پاکستان کا مجودہ فاقی وزیر ریلوے کون ہے تو ریلوے کے جو فاقی وزیر ہیں وہ خواجہ ساد رفیق ہیں آگے اگر تو اس کا جو صحیح انسر ہے وہ خواجہ آسیف ہیں جو فیڈرل منسٹر ہیں ڈیفینس کے ڈیفینس آف پاکستان کے ٹھیک ہے نا جی فیڈرل منسٹر فیڈرل منسٹر کے بارے میں بہت پوچھا جاتا ہے تو اس کا جو صحیح انسر ہے وہ چودری صالح حسین ٹھیک ہے نا جی تو اس کا جو صحیح انسر ہے وہ نان آف دیز ہے یعنی ان چار اپشن میں سے تین اپشن میں سے کوئی بھی اپشن نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی اب یہ آپ نے گور کرنی ہے کہ ایس ایف کے پیپر میں آپ کے جو ہے وہ آئی کیو لیول کے ساتھ کیسے کھیلا جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایم سی کیوز ہوتے ہیں جس میں جو ہے وہ آل آف دی نان آف دیز اپشن ڈی ہوتا ہے اکثر اسی وجہ سے فنٹس جاتے ہیں کہ وہ تین اپشن میں سے وہ اپشن ہوتا ہی نہیں ہے جو صحیح انسر ہے تو وہ ڈونڈتے ہیں یا ان میں سے کونٹس ہے لیکن وہ ڈی والا اپشن تو دیکھتے نہیں ہے کہ نان آف دیز ہے اس کا اپشن تو یعنی پھر وہ تینوں میں سے کوئی نہ کوئی اے کو لگا دیتے ہیں لیکن ان میں سے تو اپشن کوئی ہوتا نہیں پھر ان کا جو ہے کوئیسن گلت ہو جاتا ہے اس وجہ سے آپ نے جو بھی کوئیسن یاد کرنا ہے وہ اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے رٹا نہیں لگانا رٹا آیا سب کے پیپر میں کبھی نہیں چلے گا آپ کا پاکستان میں موجودہ فاقی وزیر قانون انصاف کون ہے تو وہ ہمارے پاس احمد عرفان اسلام ہے تو اس کا جو صحیح انسر ہے وہ ہے شہری رحمان ہے تو اس کا جو صحیح انسر ہے وہ ہمارے پاس نانو دیزہ یعنی ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو اس کا جو صحیح انسر ہے وہ ٹھائیس سبتمہ دوزار بائیس کو آگیا کہ ایوییشن ڈویزن کے موجودہ فاقی وزیر کون ہے تو وہ ہمارے پاس خواجہ سار رفیق ہے یہ پہلے بھی میں ڈسکس کر چکا ہوں پہلے بھی ہے ایم سی گوز آ چکا ہے اس کا مطلب یہ ایم سی گوز امپورٹنٹ ہے بار بار پیپر میں آ رہا ہے پاکستان میں موجودہ فاقی وزیر سیحت کون ہے وزیر سیحت جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں ڈوکٹر ندیم جان یہ جو وزیر سیحت ہیں یہ صرف نام کے ہی ہیں بتائیں مجھے پاکستان میں کون جو ہے وہ گربت جو ناچ رہی ہے ٹھیک ہے اور بہت افسوس ہوتا ہے کہ پاکستانوں کے جو حالات دیکھیں کہ پاکستان میں یہ کچھ ہو رہا ہے اپنی تمخواہیں جو ہے وہ بروقت لے رہے ہیں پروٹوکول ایک علیدہ چیز ہے ٹھیک ہے ان کے پاس لیکن گریب کا یہ بالکل نہیں سوچتے ٹھیک ہے نا جی آپ سب لوگوں کو پاگل بنایا ہوا ہے لیڈروں نے جب پارلیمنٹری میں جب وہ اکٹھے ساری لیڈر بیٹھے ہوتے ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں یا نو لی کے ہوں سارے ایک جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں صرف عوام کو پاگل بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے نا جی عوام کو بس نچاہ رہے ہیں وہ اپنے شاعروں پہ چلیں بات کر لیتے ہیں جی آگے ہم سے گئے تو اس کا جو صحیح انسر ہے وہ مارے پاس ہے ایشا گوز پاشا ٹھیک ہے جی یہ پاشا جو لفظ ہے نا یہ میں آپ کو بتا دوں یہ جو پاشا ہے صدی پہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا ستارویں صدی پہ ٹھیک ہے نا جو سترہ صدی تھی اس پہ یہ سلطان عبدالحمیر یعنی سلطنت عثمانیہ عثمان غازی کے جو سلسلہ کار آگے ان کی نسل ہے تو پھر یہ پاشا کا لقب دیا جاتا تھا جو جیسے اب جو ہیں وہ فیڈر منیسٹرز ہیں ٹھیک ہے یعنی وزیراعظم کے نیچے ہیں جو یعنی وزیراعظم جو سلطان اس سے سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے نا جی تو اس کے جو نیچے جو اس نے رکھے ہوئے ہیں وزیراعظم نے ان کو پاشا بھی آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جی اچھا جی آگے بات کر لیتا ہے تو اس کا جو ہے وہ رانہ تنویر حسین جو ہے وہ ایڈوکیشنل منیسٹرز پاکستان کے تو اس کے جو کرنٹ منیسٹرز ہیں وہ محمد علی ہیں جو پاور اینڈ پیٹرولیوم یعنی اپنا بجلی جو ہے وہ پیٹرولیوم وغیرہ کی جو ہے ان کے اختیارات انڈر ہیں تو یہ کرنٹ منیسٹرز ہیں ٹھیک ہے نا جی محمد علی آگیا کہ عسان اللہ ریکی نے وزیر مملکہ حالف جو ہے وہ کب اٹھایا تھا تو انہوں نے جولائی چار دوزار بائس کو اٹھایا تھا وزیر مملکت کا یہ بھی امپورٹنٹ کوئسن ہے اچھے جی کسے ریٹ کر لیجے گا ابھی پاکستان کے مجودہ وزیر داخلہ کون ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ کوئسن ٹھیک ہے تو وزیر داخلہ جو ہے وہ سرفراز احمد بغتی ہیں جو پاکستان کے مجودہ وزیر داخلہ ہیں آگیا کہ سردار تنویر الیاس الیکٹیڈ ایز چودہ پرائم منسٹر آف ازاد جمہو اینڈ کشمیر ہوں ٹھیک ہے یہ فورٹین پرائم منسٹر تو اس کا جو صحیح انسر مارے پاس ہے وہ اپریل ایٹ دوزار بائس کو جو ہے وہ پرائم منسٹر بنے تھے ازاد جمہو کشمیر کے کتنی بار یعنی وہ فورٹین بار جو ہے وہ پرائم منسٹر بنے ازاد جمہو کشمیر کے تا کرنٹ فرائم منسٹر فار نارکوٹیکس کنٹرول آف پاکستان اس کا جو صحیح انسر نوافزادہ شاہ زین بھگتی ہیں تو یہ کیا ہے نارکوٹیکس آپ نے سنائی ہوگا اے این ایف ٹھیک ہے انٹی نارکوٹیکس فورٹس وغیرہ تو یہ فرائم منسٹر ان کے ہیں ٹھیک ہے کرنٹ فرائم منسٹر یعنی کرنٹ کا مطلب ہے جو ابھی ہیں ٹھیک ہے نا اچھا جی جو ہے وہ ایکنومک افیرڈز ان پاکستان کے کرنٹ جو امنسٹرز کون ہیں تو وہ ہیں سردار آیاز صادق ہیں یہاں پہ صادق یہ صدیق بھی بنتا ہے صادق بھی بنتا ہے ٹھیک ہے نا جی صدیق ہے جو سٹیلنگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اس آئی ڈی آئی کیا یوں ہی لیکن یہ صادق ہی ہے ٹھیک ہے نا جی اچھا جی آگے ہم دیکھ لیتے ہیں ہو امنگ دی فالوینگ اس دی کرنٹ فیرڈر منسٹر آف پارلیمنٹری افیرڈز آف پاکستان تو اس کا جو صحیح آنسر ہے مارے پاس وہ ہے مرتضی جوید آباسی جو فیرڈر منسٹر پارلیمنٹری افیرڈز آف پاکستان کے ہیں ٹھیک ہے نا جی یہ تھی یہ ویڈیو جو فیرڈر منسٹرز کے بارے میں یہ ہے آگے انشاءاللہ چیف جیسٹیز ہر طرح کے کرنٹ فیرڈز آپ کے ساتھ لے کے ہوں گا تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ خورم دستگیر ہیں آگے ہم دیکھ لیتے ہیں ہو امنگ دی فالوینگ اس دی کرنٹ فیرڈر منسٹر فار کومرس پاکستان تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ مارے پاس سید نوید کمر ہیں آگے کہ تو فیرڈر پنسٹر آف آر پاورٹی ایلیویشین اینڈ سوشل سیفٹی تو اس کا جو صحیح آنسر مارے پاس ہے وہ ہے شازیہ میری ٹھیک ہے نا جی آگے مارے پاس مجودہ وزیر برائے داخلہ مور منشیات اور پاکستانیوں کی نگرانی انسانی وسائل کی ترقی کون ہے تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے سینیٹر سفراز زحمت بھوکتی ٹھیک ہے جہاں مجھے بتائیں یہ چیزیں کنٹرول ہو رہی ہیں یا نہیں آپ سمجھ دار ہیں اچھا جی آگے بات کہ لیتے ہیں مجودہ فاکستانی برائے نچکاری کون ہے تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے فواد حسین فواد ٹھیک ہے آگے کہ پارلیمنٹری کے جو پارلیمنٹری کون ہے تو اس کا آنسر ہے مرتضی جوید اب آسی یہ پہلے بھی ڈسکس کر چکا اس کا مطلب یہ کوئیسر موسٹ امپورٹنٹ ہے اس کو آپ اچھے سے ریڈ کرنا ہے امپورٹنٹ تو سارے ہی ہیں ٹھیک ہے لیکن جو موسٹ ہیں اس کو تو آپ نے چھوڑنا ہی نہیں آگیا کہ ہوا مانگ دی فالوین اس دی کرنٹ فیڈر منسٹر اور دیفنس پر اڈرکشن پاکستان ڈیفنس پر اڈرکشن کے کون فیڈر منسٹر ہیں تو وہ کے جو کون ہیں تو وہ ہمارے پاس ہیں یہاں پہ اسد محمود ہیں آگیا کہ کرنٹ منسٹر سٹیٹس اور فرانچیر ریجیونٹس ان پاکستان کے جو کرنٹ منسٹر کون ہیں تو وہ ہمارے پاس محمد اللہ محمود ہیں آگیا کہ ہوسی کرنٹ فیڈر منسٹر اور پلاننگ اینڈ ڈیویلپ منٹ تو اس کا جو صحیح انسر ہے وہ حسان اقبال ہے ٹائم آپ کے پاس بہت شوٹ ہے اسی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ ایم سی کروار ہوں جلدی جلدی سے تاکہ آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے آپ کو یہ سارے پوائنٹس کور ہو گئے ہوں گے اگر آپ یہ کر لیتے ہیں کوئی منسٹر کے بارے پوچھا جاتا ہے تو ان میں سے پوچھا جائے گا میں تب کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات